سینٹ الیکشن اس وقت سر پہ ہیں اور آپ کی جو ایک ایفرٹ اس وقت آپ کر رہے ہیں جس کی آپ نے ایک مثال دی گزشتہ سینٹ انتخابات میں کی پی کیس ہے جن لوگوں نے فلور کروسنگ کی ان کو آپ نے سخت ایک ایگزامپل بنایا تمام لوگوں کے لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو منڈیاں لگا کرتی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن بظاہر ساتھ دیتی دکھائی نہیں دے رہی آپ کوٹ میں بھی جا رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی عمران خان کی مستقبل کے لیے ایک رول موڈل سیٹ کرنے کے لیے سینٹ الیکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب سے یہ سینٹ تیس سال سے تو مجھے پتا ہے تیس سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں ممبر آف پارلمنٹ پروینشن اسیمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں پیسہ اوپر تک جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں تو ہم نے پچھلے الیکشن میں بیس ممبرز کو نکالا پانچ پانچ کروڑ روپے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے لیے ہیں کمیٹی بیٹھی کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمینڈیشنز دیئے کہ پانچ پانچ کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے ہیں جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا سارے پولٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتا ہے پولٹیشنز کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ ابھی صحیح ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں آفرز مل رہی ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں اپنا بھی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی کتنی ریٹ لگ رہی ہے کس اسیمبلی میں کتنے آکے آکے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پولٹیکل لیڈرہ پورے پیسے کٹھے کر رہے لوگوں کو خریدنے کے لیے تو جب یہ سب کو پتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی قداری کر رہے ہیں کہ نمبر وان جو سینٹ کا بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے بڑا ایک رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر کیونکہ وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں سوبوں کو اب اگر وہ پیسے دے کے اس پر سے کئی سینٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے اور پھر وہ کس طرح کے لوگوں کے جو پیسے دے کے آئیں گے وہ کوئی ہاتمتائی ہیں جو کہ وہ پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے دوسری چیز وہ کیسے اگر کوئی پیسے دے کے آئے گا وہ ریپیزنٹ کیسے کرے گا اپنے سوبے کو اس کے علاوہ وہ جو ایمپیز پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں گے یہ کونسی جمہوریت کے اندر ہے یہ کونسی کس قسم کی جمہوریت ہے تو میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں ہم اب کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسیمبلی میں دونوں مین پارٹیز اپنی چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر جو سائن کیا تھا دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو میں اب یہ ہم ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس ٹو تھرڈز مجوریٹی نہیں ہے اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتہ ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہے کرپشن ختم کرنے کی اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں یہ سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ آپ ایمینڈمنٹ رکھیں گے پارلیمنٹ میں مختلف آپ کو جو ہے وہ ایس پیلے کے سیس پیلے لیکن اس میں وہ ناکام رہی پہلے سیسوں کی گھنٹی لانگ باز کی گھنٹی لیکن ناکام رہی لیکن پنجاب میں یہ سوٹ کے حال ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی اپنسی جماعت ہے اس کے ارکانے سنگلی ہاتھ دوسرے روز بزیران عثمان بزداد سے نیتے ہیں اور ان کی قیادت پر اور پیڈی آئی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے بعد اس پیڈی ایم کا کیا مستقل ہے یہ پیڈی ایم جو اب مختلف بہرانوں میں جو چیلنجز دیکھوں میں ناکام رہی ہے سینٹ کے انتخاب کے بعد ان کا کیا سیسے دیکھ رہے ہیں پیڈی ایم نے فیل ہونا تھا میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں کہا میں نے کیبنٹ میں یہ کہا میں نے میڈیا پہ یہ کہا کیوں فیل ہونا تھا انہوں نے کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے پبلک کو نکالنے کے لیے پبلک جب بھی نکلتی ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے وہ حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے پبلک کبھی نہیں نکلی ابھی لیبنن میں دیکھیں پبلک سڑکوں کے اوپر ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف ساؤتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں پبلک نکلی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف اراک میں نکلی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے لیکن کبھی بھی پبلک آج تک کسی کرپ پولٹیشن کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلی اور یہ کوشش کر رہے تھے اور یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بے افکوف ہیں لیکن اس سے بڑا بے افکوف ہوتا ہی نہیں ہے جو پبلک کو بے افکوف سمجھے اور یہ ثابت ہو گیا منارہ پاکستان جو ہم نے چار دفعہ بھری ہے کیونکہ منارہ پاکستان تو بھرا ہی تب جاتا ہے جب لاہور کے لوگ چل کے آئیں تو جب لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے آپ جتنے مرزی باہر سے کیمے کے نان کھلا کے لوگوں کو لے کے آئیں کبھی بھی نہیں بھرا جاتا تو یہ جو فلوپ ہوا ہے ایپی ڈی ایم اس نے ہونا تھا سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دے گئے اگر ہمیں آپ اینا رونی دیتے یعنی ہم نے جو ڈاکیں مارے ہیں ہمیں معاف نہیں کرتے تو اس نے تو فیل ہونا ہی تھا اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹیز اکٹھا رکھتے ہیں حکومت کل جا رہی ہے حکومت پرسوں جا رہی ہے حکومت دو مینے میں تاکہ ان کی پارٹی اکٹھی رہے کیونکہ نظریہ تو ہے ہی نہیں کسی پارٹی کا لیڈر ریولوشنی بننے کی کوشش کر رہے خود دم دبا کے بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دے نہیں رہا سپریم کورٹ میں کنویکٹڈ ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ سمجھ رہے کہ انقلاب آ جائے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ویسے تو پرسپشن بیسٹ ریپورٹ ہوتی ہے لیکن سمٹائم پرسپشن جو ہے وہ ریالیٹی سے بھی زیادہ اس کی ویلیو سمجھی جاتی ہے دو چیزیں جس کے اوپر باقی چیزیں تو سامنے آئیں لیکن ایک دیموکرسی اور ایک جو ہے وہ جو رول اف لاو ہے اس کے اوپر پوائنٹس جو ہے وہ کم ہوئے ہیں پچھلے دو سالوں میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ دیموکرسی پارلیمنٹ کا جو کردار تھا وہ پورا اپنا غیر پارلیمنٹ میں جو اوپوزیشن ہے انہوں نے پہلے دن سے ہی جس طرح کا کردار ادا کیا اور ساتھ رول اف لاو کے حوالے سے پولیس جو ہے اس کا بڑا کردار ہے تو یہ ان میں پوائنٹس کیوں کم ہوئے کیا سمجھتے ہیں ہم پارلیمنٹ چلتی کیسے ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے ایک اوپوزیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ چلتی ایسے ہے جب اوپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے مسئلے مسائل کی نشاندہ ہی کریں اور وہ گورنمنٹ کو مسلسل پریشر میں رکھے عوامی مسئلوں کے اوپر یا قانونی مسئلوں کے اوپر لیکن کبھی ڈیموکرسی ایسے بھی چلی ہے کہ اوپوزیشن نے کٹھی ہو کے کہا کہ ہماری چوری ماف کرو ہمیں اینا رو دے دو نہیں تو ہم چلنے نہیں دیں گے اور جو انہوں نے کیا آپ کے سب کے سامنے آئے ہیں کہ پہلے دن سے شروع ہو گئے کبھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اس میں ہم کہیں ٹھیک ہم تیار بیٹھے ہیں کھولیں الیکشن کبھی کہیں جی معاشی الات برے ہیں وہ معاشیت کے تو ذمہ داری ہیں تو وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں جی یہ دکھیں کرزے یہ چڑھ گئے ہیں اور ہمارے سے پوچھ رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ اینا رو دے دو پھر فیٹف کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ بلیک میل کیا کیونکہ فیٹف کے اندر ملک بلیک لسٹ ہو سکتا تھا اور بلیک لسٹ کا مطلب یہ سینکشنز لگ سکتی تھی تو انہوں نے اس کے پر پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع اور پھر بقاعدہ لکھ کے دیئے کہ چونتیس شکیں چینج کرو اٹھتیس میں سے یعنی نیب کو ختم کر دو تو جمہوریت تو نہیں چلتی ہے ایسے جمہوریت تو چور اکٹھے ہو جائے اور کہیں جی ماری چوری چھوڑ دو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے تو یہ تو جمہوریت نہیں چلتی اور اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی ڈیبیٹ اور گفتگو ہونا چاہیے تھا جو کنسنسس بیلڈنگ ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں میرا نام نہیں ہے اسلام ہے پرامنسٹر صاحب میں ایکسلس ہیلیویگنٹ ہوں میں کچھ نام آپ کے سامنے دوں گا اور ان ناموں پر میرا سوال بیت کرے گا پھر اسے شہزاد اکبر مراد سعید ڈاکٹر شہباز جیل یہ ایسے نام ہیں جو فرنٹ لائن پر ڈیفنڈ بھی آپ کو سکتے ہیں اور اپوزیشن کا بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں کوٹ میں بھی ان کے باہر دوسرے دن پیشیاں کرتے ہیں دوسری طرف انہیں پارٹی کی اندر بھی کچھ حملوں کا سامنا رکھتا ہے مخالفت ہوتی ہے سیم جیسے اسمان بزدار صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں کوورڈ میں انہوں نے جس طرح کام کیا دوسرے اپوزیشن اور خاص طور پر ان کے جو بڑے بڑے نام اور ڈاکو جب یہ تنقید کسی کرتے ہیں تو وہ اس کا عزاز ہوتا ہے یہ جب مجھے تنقید کرتے ہیں سارے ہاروز شام کو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھ کے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تو کام اچھا کر رہا ہوں ملکہ اگر یہ میری تعریف کرے تو میں اپنی توہین سمجھو کیونکہ یہ انہوں نے تیس سال سے پینتیس سال سے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے تو اگر وہ ہمارے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں فردوس کی اس کی شباز کی اور مراد سعید کی تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اس کا مطلب یہ جہاد کر رہے ہیں ان چوروں کے خلاف اور جہاں تک اندر ہے بدقسمتی سے یہ تو ہوتا ہے پولٹیکس میں اندر ایک پارٹی کے اندر بھی کامپوٹیشن چلتی ہے کیونکہ یہ کوئی ریجیمنٹیشن تو نہیں ہوتی ہے کوئی ایک ڈکٹیٹر شپ تو نہیں ہے تو اس میں تو یہ چلتا رہتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے پیم صاحب میرا نام محمد شاہد چودری ہے اور میرا تعلق نائنٹی ٹو نیوز لاہور سے ہے پیم صاحب کہتے ہیں کہ زمانے بھر کے جو موت بھر ہیں وہ خود لرستے ہیں آئینوں سے کوئی تو ان کا ہجاب پلٹے میں ان کا روزے حساب دیکھوں آپ نے ان کے ہجاب پلٹے ہیں جو قبضہ مافیا تھا جو سیاسی مافیا تھا اکی ان کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا پہلے سار ہزاروں اکڑ آپ نے اور سی ایم صاحب نے زبردست قبضہ مافیا کلاپریشن کیا اور زبردست ایکشن لیا پھر بیچ میں کچھ خموشی آگئی اب آپ نے پھر سے قبضہ مافیا کے اوپر بڑا زبردست ہاتھ ڈالا ہے لاہور میں کھوکر پہلے سو دیگر قبضہ مافیا ہو بہت زبردست اپریشن ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں دوبارہ سے پھر سے یہ قبضہ مافیا جو ہے چند ماہ کے بعد دوبارہ سے پھر ایکٹیو ہو جائے اس حوالے سے کیا اقدامات کریں پاکستان میں جو قبضہ مافیا پھیلتے گئے ہیں بڑھتے گئے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا کے پیچھے سیاسی رہنما بڑے بڑے پولیٹیشنز بلکہ پولیٹیشنز خود قبضہ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں وہ خود زمینیں قبضہ کرتے ہیں اور یہ قبضہ مافیا چل سکتا ہی نہیں ہے جب تک ان کی پشت کے اوپر گورنمنٹ نہ کھڑی ہو کھوکر پیلیس گرایا گیا اور مریم نواز وہاں پہنچ کے کھڑی ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افضائی کی ایک ایک قبضہ مافیا کی اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اس سے نمبر وان چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس یہ جو اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کو چھڑوائی گئی ہے کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہیں ریجسٹری لینڈ ریجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے سوہ عرب روپے کی زمین یعنی ایک سو تیس کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہے اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا ہوئے پیسے چوری کر کے اس کی بیٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے سوہ عرب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس اس قبضہ مافیا کو اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرتا تھا وہ وہ بھی پتا چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہیں اب اگر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یعنی ملک کے کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ تو پھر انتظامیہ کیا کیا صورت ہے وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پالے پھر پولیس کیوں نہ اپنے اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں وہ بچارے محنت کاش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی ان کسی بڑے بڑے ڈاکووں کو ہم نے نہیں چھوڑنا کوئی اینارو نہیں ملے گا اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ملکی ممالک سے اندار کے حوالے کے فنڈنگ کے حوالے سے بھی کس کلیکشن کمیشن میں ڈاک جا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضلور حیمان اب پی ڈی ایم کے سربراہ رہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کا سامنا کریں گے یا آپ کی حکومت کے سلاح پتجاج کریں فورن فنڈنگ کا ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پساتے پساتے سارے خود پھاس گئے ہیں جتنا بھی آپ فورن یہ اس یعنی فورن فنڈنگ کیا آپ جو اکاؤنٹس ہیں پولٹیکل پارٹیز کے میں جب بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا دیا ہے اب ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے ساری پارٹیز کی فنڈنگ کی پوری سکروٹنی کی جائے الیکشن کمیشن اور جب یہ سکروٹنی کریں گے میں آج آپ کے سامنے پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کے سب سے بہتری ان اکاؤنٹس ملیں گے اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف جس نے بقاعدہ پولٹیکل فنڈریزنگ کی ہے جس نے جن ڈونرز نے پیسے دی ہیں ان کے پوری ان کے پتہ ہیں اڈریس چالیس ہزار ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں کوئی بھی ان کو کانٹیک کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ایک ہزار نام دے دیں کوئی بھی ان پارٹی میں سے ایک ہزار کیا ایک سو نام دے دیں جنہوں نے ان کو افیشلی پیسے دیئے جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے کٹھے کی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیئے وہ خالد خواجہ کی پوری سٹیٹپنٹ ہے ہم اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے سٹیٹپنٹ دی ہوئی ہے یہ جو مولانا فضل امان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کیا اپنی اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے وہ بھی سامنے آ جائے گا میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل امان ہے اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے یہ بتایا کہ اس کے پاس اربو روپے کی پراپٹیز آئی کدھر سے ہیں لوگ میند کرتے ہیں کوئی بزنس کرتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربو پتی ہے اس کے اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے بینامیز کی جو زمینے ہیں کدھر سے آئی ہیں کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے سب کے ساتھ مل کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتوہ لگا دیتا ہے سب پہ سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہے جی منعب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی کیا یہ قانون سے اوپر ہے یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے قانون کی بالا دستے کی جنگ چل رہی ہے یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کیوں نکالا جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن اس کے اوپر جب اگر ان کے اگنس فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے ہیں ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے تو مانتے کس کو ہیں اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس اور یہ اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پوچھائے تھے وہ رفیق تارڈر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے یہ وہ لوگ ہیں یہ مافیا ہے اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں کانون کی بالازدستی آئے گی یہ بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے کامیاب کسان پروگرام کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اچھا انیشیٹیو ہے ایڈ سیم ٹائمنگ جب سرحد پار دہلی میں کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم جاتی ہو رہی ہے مودی رجیم میں بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یہاں پر سب کچھ ہلٹا ہے کسان آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ایگریکلچر پیکج کب تک آئے گا اور مزید کسانوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ہم ایک پوری ایگریکلچر پولیسی لے کے آئے جو اگلے پانچ سال دس سال تک جائے جو کہ ہمارا پورا چینج کر دے ایگریکلچر جو سیکٹر سارا اس کا ایک پورا ایک بڑا پیکج آر ہے جو ہم نے اپنے پوری ایگریکلچر سیکٹر کو پورا کھڑا کرنا ہے ساہی وال میں وزیراعظم کی میڈیا نوائندگان سے گفتگو ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہنا یہ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ استعمال کیا جاتا ہے سینٹ الیکشن شفاف بنانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سن سے سوال کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ میرا تو ہمیشہ ہی اس سے یہ ماننا تھا کہ پی ڈی ایم کو فیل ہونا ہے یہ کوشش کر رہے تھے عوام کو باہر نکالنے کی لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عوام کبھی بھی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں عوام کرپشن کرنے والوں کے خلاف باہر نکلتے ہیں وزیراعظم نے یہاں یہ بھی کہا کہ عوام کو بے وقوف سمجھنے والوں سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہیں بلیک ملک بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں